بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین 313 ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ میں ہوں اسرار بڑھائے ناظرین ایک بڑی حبر آپ کو بتانا چاہتا ہوں واشنگٹن سے ایک بار پھر پاکستانی گورنمنٹ کو اور اسٹیبلشمنٹ کو ایک پیغام آیا ہے کہ پی ٹی آئی پہ نہ تو پبندی لگائی جائے اور نہ ہی جو ہے کوئی ایسی کاروائی کی جائے کہ جس سے پی ٹی آئی کا کارکن پی ٹی آئی کا ووٹر وہ اشتیار میں آ جائے ناظرین میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو رپورٹ میرے پاس ہے اس کے مطابق یہ مئی سے پہلے بھی واشنگٹن کی طرف سے پاکستانی حکومت کو وارن کیا گیا تھا کہ اگر آپ نے کپتان کو گرفتار کیا یا عمران حان کے حلاف کو کاروائی کی تو اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا اور اب کی دفعہ پھر انہوں نے پہلے ان کی جو ان کی وارننگ تھی اس کو اس پین انہیں کان نہیں دھرے اور جس کا نتیجہ نو مئی کی صورت میں سامنے آیا اب کی دفعہ پھر واشنگٹن کی طرف سے میسج آیا ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اب اگر کوئی ایسی کاروائی کی گئی جس سے کارکنوں میں اور پی ٹی آئے کے حامیوں میں اشتیار پھیلا تو اب پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ اس کا رییکشن سامنے آئے گا اور اب کی دفعہ جو رییکشن ہوگا وہ زیادہ آرگنائزڈ ہوگا اب یہ سیچویشن صرف محض یہ ایک پیغام جو بظاہر واشنگٹن کی طرف سے اس کو مبجنہ پیغام کہہ لیں کہ اگر یہ پیغام آیا ہے مگر اس سے ہٹ کے جو جتنی بھی یورپ اور ویسٹ کے جو لوگ ہیں حکومتوں کے جو لوگ ہیں اور جو وہاں کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سپیشلی وہ پاکستانی حکومت کو اس حوالے سے وہ سیجیشنی ایک طرح سی سفارتی سیجیشن اس کو کہہ لیں سفارتی زبان میں مختاط لفظوں میں ان کو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت کو چلنے دیں فیر اینڈ فری الیکشن کروائیں اور جو پارٹی بھی جیتے اقتدار اس کے حوالے کریں کسی بھی چیز کو اس میں رکاوٹ نہ بننے دیں کیونکہ اگر ایسا کیا گیا تو اس کا نقصان ہوگا اور یہ بات اس سے ہٹ کے بھی اور بھی مختلف ذرائع سے یہ بات کہی جاتی رہی ہے اور کہی جا رہی ہے مختلف جو تیزیہ نگار ہیں سینئر جو جنرلسٹ ہیں سب کی متفقہ رہے ہے کہ اگر الیکشن نہ کروائے گئے یا اگر کروائے گئے اور وہ فری اور فیر نہ ہوئے تو اس صورت میں نقصان ہوگا ملک کا نقصان ہوگا پاکستان کا نقصان ہوگا اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ سیاسی استحکام بھی اسی میں ہے اور معاشی استحکام بھی اسی میں ہے کہ اپنے وقت مقررہ پر الیکشن کروائے جائیں اور وہ شفاف بھی ہوں آزاد بھی ہوں ناظرین اپنا حیال رکھئے آپ کا بہت شکریہ اللہ علیہ اللہ علیہ